بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر کلاس سکس کی ایکسرسائز 3.2 اور 3.2 کے کوسٹن نمبر 2 کے اندر یود ہونے والے ڈیویزیبیلٹی ٹیسٹ بائی 3, 4 اور 5 سے ریلیونٹ ہے تو آج کے لیکچر کے اندر سوڈنٹس اوورال ہم ایکسرسائز 3.2 کے فرسٹ 2 questions اور question نمبر 2 سے ریلیونٹ کچھ tests of ڈیویزیبیلٹی ہیں ان کو سیکھیں گے تو آئیے آج کے لیکچر کے اندر آتی ہیں جو کہ ایکسرسائز 3.2 سے ریلیونٹ ہے تو سٹوڈنٹس ایکسرسائز 3.2 کے پہلے لیکچر کے اندر ہم separate the following into even and odd numbers without caring division ہم نے سٹوڈنٹس question number 1 کے اندر division کا عمل کیے بغیر ان میں سے جو بھی ہم نے number دیے گئے ہیں question number 1 کے جتنے بھی parts ہیں ان تمام numberوں میں سے ہم نے پہلے question میں یہ پتہ لگانا ہے کہ کون سے number even ہے اور کون سے number odd ہیں اور ہم نے یہاں ان کی division کو بھی نہیں کرنا یہ بات بھی انہوں نے ہمیں question کے اندر یہ as a condition بتائی ہے کہ آپ نے division کا عمل نہیں کرنا division کا عمل کیے بغیر آپ نے نمبروں کا بتانا ہے کہ کون سے even number ہے اور کون سے odd number ہے تو students میں نے آپ کو last lecture کے اندر جو پچھلا lecture تھا اس میں بتایا تھا کہ even اور odd number کی identification کے لیے دو method استعمال ہوتی ہیں پہلے number پہ تو ہم جو b number ہمیں دیا گیا ہو ہم اسے two سے divide کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر تو two سے جو given number ہے وہ completely divide ہو جائے تو وہ even number کہلاتا ہے اسی طرح اگر کسی number کو ہم divide کریں اور وہ number two سے completely divide نہ ہو تو ہم اسے odd number کہتے ہیں تو یہ تھا first method second method میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں جو number دیا گیا ہے اس کی جو unit place کا number ہے اگر وہ zero two four six eight ہو تو وہ even number ہوتا ہے اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اگر جو number ہمیں دیا گیا ہے اس کا unit place کا number one three five seven یا nine ہو تو اس سے ہم odd number کہتے ہیں تو اب ایکسرسائز 3.2 کے question number one کے solution میں آتی ہیں تو ہمیں students اس question کے اندر ہمیں کافی سارے parts دیئے گئے ہیں یعنی ہمیں اس میں کم 12 parts دیئے گئے ہیں تو ان 12 parts میں سے ہم نے کیا کرنا ہے جو even number ہوں گے انہیں even number والے side میں add کر دینا ہے اسی طرح جو odd number ہوں گے انہیں ہم odd number side میں put کر دینا ہے تو اس طرح ہمارا question number 1 is solve جس طرح میرے پاس first part 6423 دیکھئے students جو unit place number 3 میں بتایا تھا کہ unit place number 13 57 9 آجائے تو odd number ہوں گے اور اگر میں question number 1 کو solve کر سکتی ہیں یہ بہت آسان method تھا ان کی separation کا ٹھیک ہے تو اب آئیے ہم question number 2 میں آتی ہیں تو question number 2 کو ہم جب کریں گے تو اس کو کرنے سے پہلے ہم کچھ test of visibility ہیں وہ لازمی ہے ہم ان کو پہلے understand کریں اس کے بعد ہم exercise 3.2 کا question number 2 ہے اس میں آئیں گے تو students سب سے پہلے دیکھئے ہمارا یہ question ہے کیا سب سے پہلے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ which of the following numbers are divisible by 3 by 4 and by 5 تو ان میں سے پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ ان میں سے بتائیے کہ جتنے number question number 2 میں دیئے گئے ہیں جتنے بھی parts دیئے گئے ہیں ہر part کے اندر ایک number دیا گیا ہے اور وہ number کیا 3 سے divisible ہے کیا 4 سے divisible ہے یا 5 سے divisible ہے تو جس جس number سے divisible ہوگا آپ نے وہ بتانا ہے اور جس سے نہیں divisible یا نہیں divide ہو سکتا تو آپ نے بتانا ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلا divisibility test 3 کا ہے سب سے پہلا divisibility test 3 کا ہے تو آئیے دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ number is divisible by 3 ایک number 3 سے اس وقت divisible ہوتا ہے if the sum of its digits is divisible by 3 یعنی جو ہمیں number دیا گیا ہوگا اس کے اندر کافی سار digits ہوتی ہیں مثال کے طور پر جس طرح میں نے question number 2 کو solve کرنے کے لئے جو first part لیا ہے اب اس کے اندر 3 number ہے اور اس number کے اندر 3 digits ہیں تو پہلے رول میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی number ہو اس میں 15 تو میں دیکھوں گا 15 3 سے divisible ہے تو 15 کو میں نے 3 سے divide کر آیا تو completely 5 3 سے divide ہو گیا اور answer آگیا میرے پاس 5 تو دیکھیں rule کیا ہے a number is divisible by 3 ایک number 3 سے اس وقت divisible ہوتا ہے if the sum of its digits جب وہ جو number ہے اس کے جو تمام digits ان کا مجموعہ is divisible by 3 اگر وہ 3 سے divide ہو جائے تو number 3 سے divisible ہوتا ہے تو students دیکھئے میں جو ہمیں given number تھا اس کے تمام digits کو جمع کیا add کیا add کرنے کے بعد جو number آیا میں اس کو 3 سے divide کر آیا اب وہ 3 سے completely divide ہو گیا تو اس لئے میں کیا کہوں گا یا ہمیں کیا سمجھ آئے گا کہ 762 is divisible by 3 تو میں ہم بتائیں گے کہ 672 3 سے divide ہو جاتا ہے اسی طرح جو B number ہمیں دیا گیا ہوگا ہم نے check کرنا ہے کہ 4 سے divisible ہے تو 4 سے divisible ہونے کے لئے اس کے number کے ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس دو باتیں یاد رکھ نہیں ہے number یا تو جو number ہمیں دیا گیا ہے اس کا unit اور 10 place دونوں zero ہوں unit اور 10 place دونوں کیا ہوں zero ہوں تو تب بھی number 4 سے divide ہو جاتا number 1 بن جائے جو 4 سے divide ہو جائے تو تب بھی وہ number 4 سے divisible ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں میں نے آپ کو 4 سے divisible ہونے کے دو رول بتائیں ہیں پہلے number پہ اگر a number is divisible by 4 if the digits add the units and 10 place are zero number ایک بات یہ ہے کہ اگر جو ہمیں number دیا گیا ہے اس number کے جو unit 10 place digit ہیں اگر وہ zero ہو جائیں تب بھی وہ number 4 سے divisible ہوگا number ایک اور number 2 اگر جو number ہمیں دیا گیا ہے اس کا unit 10 place کا جو number ہے وہ دونوں 4 سے divisible ہوں اگر ایسا number بن جائے تو وہ number ہمیشہ 4 سے divisible ہوتا ہے تو students دیکھئے میں نے یہ last 2 digits unit 10 place number دونوں کو میں نے 4 سے divide کر آیا جب 4 سے divide کر آیا تو 4 1 2 2 2 2 20 تو یہ 2 بچ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ complete divide نہیں ہوا ہے آپ نے یہ rule apply کر نے پہلے پہ تو اگر آپ دیکھیں کہ unit 10 place کا number ہے وہ اگر تو 0 ہوں تب 4 سے divide ہو جائے گا number 2 اگر جو unit 10 place کا number ہے دونوں کو لے اور 4 سے divide کر آئیں اگر تو completely divide ہو جائے گا تو 4 سے divisible ہے ورنہ 4 سے divisible نہیں ہے اب چونکہ یہ 4 سے completely divisible 5 سے divisible ہے یا نہیں ہے تو students 5 کے divide ہونے کے لئے جو divisibility کا test ہے وہ بڑا آسان ہے آپ نے کیا کرنے ہے آپ نے جو بھی number دیا گیا ہوگا اس کا unit place کا number 0 یا 5 آجائے تو وہ number 5 سے divisible ہوگا ورنہ وہ number کبھی بھی 5 سے divisible if the digits at the unit place is 0 or 5 یا اس کی unit place number ہے اس پہ یا تو 0 آجائے یا 5 آجائے اب ذرا غور کی دیئے کیا 762 میں جو unit place کا number تھا کیا وہ 0 ہے نہیں کیا وہ 5 ہے نہیں اس لئے ہم کیا نتیجہ آخص کریں گے یا کیا result دیں گے کہ 762 is not divisible by 5 تو یہ ہے question number 2 کے part number 1 کا solution میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سن کے سمجھ چکے ہوں گے اب آئیے part number 3 کی طرف آتی ہیں تو part number 3 کے اندر students آپ نے کیا کرنا ہے ان 3 digits کو جمع کرنا سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ جمع کیوں کرنا یا add کیوں کرنا کیونکہ جو 3 سے divisibility کا test ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ہم جو number ہمیں دیا گیا ہوتا ہے اس کے تمام digits کو plus کرتی ہیں 3 سے divide کرتی ہیں تو دیکھیں 1 plus 1 2 2 2 2 2 3 2 4 سے divisible نہیں ہے number 2 آپ کی کی جو unit 10 پر اس کا number ہے وہ لے لیں اس کو 4 سے divide کرائیں تو جب 4 سے divide کریں 4 2008 2 بجھ جائیں گے تو اب یہ completely divide پھر نہیں ہوا تو اس لیے 110 not divisible by 4 تو وہ 4 سے divisible نہیں ہوتا اسی طرح ہم بھی آپ کو number دیا گیا ہو اس کی جو unit place اور unit place کا number ہے وہ 0 آئے 5 آئے تو number 5 سے divisible ہوتا ہے اس لئے دیکھئے unit place کا number 0 ہے اس لئے number 5 divisible ہے تو یہ تھا اس کا part 3 اور اب میں اس last part لیا ہے تو last part کے اندر 45 لئے جو دیا number ہے ان سب کو جو دیا کے number اس کے تمام digits کو add کر نے تو number کا digit کون کون سی 4 ہے plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 سب کو add کیا 4 plus 5 9 9 6 15 15 15 8 7 15 15 15 15 30 30 30 کو 3 سے 10 10 آگیا تو یہ نمبر unit or 10 place والا number لین unit or 10 place والا number لیا 78 78 کو 4 سے divide کر آیا جب divide 78 کو 4 سے تو یہ completely divide نہیں ہوا آگین تو جب بھی unit place 10 place کا number ہے یا تو 0 1 2 یا پھر وہ کوئی ایسا digit ہو جو دونوں digit ہے وہ 4 سے divide ہو نہیں unit 10 place ٹھیک ہے تب بھی 4 divisible ہوتے ہیں تو اس لئے یہ دونوں conditions میں سے کسی کو بھی اپلای نہیں کر رہا اس لئے یہ بھی 4 سے not divisible ہے اور 5 سے divisible ہے یا نہیں ہے اس کے لئے چیک کرنا ہے کہ یہ unit place پر 0 یا 5 number رکھتا ہے تو 0 یا 5 دیکھئے تو students تو اس کے unit place پر number 8 ہے نہ 0 نہ 5 ہے اس لئے یہ number 5 سے divisible نہیں ہے تو یہ ہے question number 2 کا complete solution تو students میں امید کرتا ہوں کہ آج کا lecture آپ نے بغور سنا ہوگا اور آج کے question آج کا lecture ہے اس میں جو دونوں questions دکھروائے گئے ہیں ان دونوں questions سے مطالق اگر کسی بھی student کو کوئی confusion ہو کوئی کسی قسم کی problem ہو تو kindly وہ ہم سے personal طور پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ ہم ان کی وہ بات سن کے ان کو satisfy کرنے کے کوشش کریں گے تو آج کا lecture اختتام کو پہنچا اللہ حافظ